بی فوکلزڈ بی الرٹ سے میں علی آپ کا سواگت کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایڈی ایج ڈی یعنی اٹنشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیو ڈیس آرڈر کے بارے میں اگر آپ ابھی بھاوق ہیں یا شک چک ہیں تو آپ کے لیے آج کی ویڈیو ایمپورٹنٹ ہونے جا رہی ہے اگر کوئی بچہ بہت زیادہ بولتا ہو اپنی چیزوں کو کھو دیتا ہو بھولتا ہو اپنی دنیا میں کھویا رہتا ہو کیرلسنس کی وجہ سے غلطیاں کرتا ہو زیادہ چلبلاہٹ کرتا ہو اپنی ٹیمٹیشن کو نہ چھپا پاتا ہو بیکار کے رزق لیتا ہو دوسروں کے ساتھ جلدی نہ گھلتا ملتا ہو آدھی تو ایسے بچوں کے اوپر گصہ کرنے انہیں ڈانٹنے یا پیٹنے کے بجائے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ کہیں آپ کا بچہ ایڈی ایش ڈی سے تو پیڑیت نہیں ہے ایڈی ایش ڈی بچوں کے اندر پایا جانے والا سب سے کومن نیورو ڈیالپمنٹ ڈیس آرڈر ہے اسے سامانیتہ بچپن میں ڈائیگنوز کیا جاتا ہے جو بڑکپن تک رہتا ہے ایڈی ایش ڈی سے پیڑیت بچے اکثر فوکس کی کمی آویگ پور آچرن اور اتی سکریتہ کے لکشن دکھاتے ہیں ایڈی ایش ڈی سے پیڑیت بچوں کو آگے چل کر گھر پر اسکول میں اور دوستوں کے بیچ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ایڈی ایش ڈی کے تین پرکار ہوتے ہیں پری ڈومینٹلی ان اٹینٹیف پریزنٹیشن پری ڈومینٹلی ہائپر ایکٹیف ایمپلسیف پریزنٹیشن اور کمبائن پریزنٹیشن پری ڈومینٹلی ان اٹینٹیف پریزنٹیشن میں دھیان کی کمی کام کو پورنا کرپانے کی سمسیہ ڈیلی روٹین کو بھولنا باتچیت کو سمجھنے میں پریشانی آدھی لکھڑ دیکھے جا سکتے ہیں اور پری ڈومینٹلی ہائپر ایکٹیف ایمپلسیف پریزنٹیشن میں سیادہ بولنی کی سمسیہ کھاتے یا پڑتے سمیں شانتی سے ایک جگہ نہ بیٹھنا چھوٹے بچوں میں اچھلکود اور یہاں وہاں جھٹکنے جھٹکنے کی سمسیہ دوسروں سے چیزیں چھین لینا خلط وقت پر بولنے کی سمسیہ دوسروں کو ڈسٹرب کرنا اسٹرکشنز کو دھیان سے نہ سننے کی سمسیہ آدھی دیکھے جا سکتے ہیں کمبائن پریزنٹیشن میں پہلے بتائے گئے دونوں لکھڑ پائے جاتے ہیں ویگیانکوں کو ADHD کے کاؤس اور رسک فیکٹر کے بارے میں تو زیادہ جانکاری اپلپ نہیں ہے پر حال ہی میں کیے گئے ریسرچ یہ دکھاتے ہیں کی انوانشکتہ کی بھی اس میں ایک اہم بھومی کا ہے انوانشکتہ کے علاوہ ویگیانک ADHD کے لیے اتردائی دوسرے سنبھوک کارنوں پر ادھیان کر رہے ہیں جیسے سرپر چھوٹ پریگنینسی کے سمیں الکوہل اور تمباکو کا سیون پریمیچور ڈیلیوری جن کے سمیں وجن کا کم ہونا ADHD کی پہچان کے لیے کوئی ایک ٹیسٹ نہیں بلکہ اس کے لیے بچے پیرنٹ اور ٹیچرز سے بچے کی پوری ہسٹری لی جاتی ہے اور اس کے بعد الگ الگ فیسسگیوں سے الگ الگ ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں ڈی ایج ڈی کے زیادہ تر معاملوں میں علاج بیہیوئر تھریپی اور دوائیوں کے کامبینیشن سے کیا جاتا ہے چار سے پانچ سال کے بچوں کے معاملے میں علاج میں دوائے سے پہلے بچے اور پیرنٹ کی بیہیوئر تھریپی سے علاج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کیا بہتر کام کرے گا یہ بچے اور اس کے پریوار پر بھی نربھر کرتا ہے بچے کے اوپر نزدیک سے نظر رکھنا اچھے ٹریٹمنٹ پلان کے انترگت آتا ہے اے ڈی ایج ڈی سنی پٹنے کے لیے جسے شگیوں نے کچھ ہیلدی بیہیوئر بتائے ہیں جو انہیں اس سمسیا سے باہر نکالنے میں مدد کر سکتے ہیں نمبر ایک ہیلدی ایٹنگ ہیابیٹس اس کے انترگت بچوں کو فلوں سبجیوں اور اناج کی پرچور ماترہ میں سیون کی عادت ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے فیزیکل ایکٹیویٹی اس کے انترگت بچوں کو فیزیکلی ایکٹیو رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے نمبر تین لیمیٹنگ دہ یوز اف سکرین اس کے انترگت بچے کے ٹی وی موبائل اور کمپیوٹر کے استعمال کے وقت کو مانیٹر کیا جاتا ہے نمبر چار پروپر اماؤنٹ اف سلیپ اس کے انترگت بچے سگیوں دوارہ بتائے گئے نیند کی ماترہ بچوں کو دینے کی کوشش کی جاتی ہے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اپنے بچے کے اندر ADHD کے لکھنڈ دیکھتے ہیں تو پریشان ہونے کے بجائے آپ چائلڈ سائیکولوجسٹ یا ڈیولپمنٹ پیڈیٹری شین سے سمپرک کریں اور انہیں اپنی سمسیاں بتائیں اور پیار سے اپنے بچے کی سمسیاں کو دور کرنے کی کوشش کریں آپ کو یہ جانکاری پسند آئی ہو تو آپ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے الویدہ